وظیفہ پابر چین میں آج میں آپ کافر تساکت کرتا ہوں اگر کوئی شکت اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اس کی محبت اس سے روٹ کر چلی گئی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کسی بھی طرح وہ چاہتا ہے کہ میری محبت مجھے مل جائے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی طاقت لگا دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا ہی آپ بھی کرتے ہو لیکن اگر وہ روٹ جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے بھی آپ اپنی زندگی دھاؤں پر لگا دیتے ہو تو آج میں آپ کو ایک بہت پیارا نقش بنا کر دکھاؤں گا صرف اس نقش کو آپ بنا لیجئے گا آپ کی محبت آپ کے پاس ہوگی لیکن جائد مقصد کے ہی لیے آپ کو یہ نقش بنانا ہوگا اس بات کا آپ کو خیال لگنا ہے اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے اس مقصد کو دماغ میں رکھ کر یہاں پر جو نقش میں بناؤں گا سیم بیسے ہی وہ نقش آپ کو بنانا ہوگا اس کا سکین شورڈ لے لینا میں ایسے کر کے آپ کو دکھا دوں گا یہاں پر سکین پر تو آپ اس کا ایک سکین شورڈ لے لو تاکہ آپ کو بنانے میں پریشانی نہ ہو اس کو لکلوا کر جیسا آپ کو بتایا جائے گا بیسے ہی آپ کو یوز کرنا ہوگا اگر شادی نہیں ہو رہی بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں ایسا ہے کہ کسی کو کسی سے جب پیار ہو جاتا ہے تو اس سے شادی وہ بہت زیادی کر لیتا ہے لیکن اس کے کبھی گھر والے وہ اس کو پریشان کرتے ہیں یا پھر اس کے گھر والے مانتے نہیں ہیں یا پھر اس کے گھر والے مان جاتے ہیں تو ادہ ادھر والے نہیں مانتے ہیں تو وہ بہت دونوں بہت زیادہ پریشان لیتے ہیں یعنی کہ لڑکا اور لڑکی تو راضی ہوتے ہیں لیکن پریبار میں کوئی نہ کوئی راضی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے جوب کا مسئلہ ہے آپ نے بہت زیادہ ڈگریاں اکھٹی کر لی ہیں بہت زیادہ پڑھائی کی ہے لیکن آپ بے روزکار پھر رہے ہو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو ہر مقصد کے لیے یعنی کہ کوئی سا بھی مقصد ہو محبت کا ہو پیار کا ہو شادی کا ہو کاروبار کا ہو یا دکان کا ہو کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی مقصد آپ کا ہے صرف اس مقصد کو یہاں پر دماغ میں رکھ کر آپ اس نقش کو بنا لیجی گا جو نقش میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا کس طریقے سے بنانا ہے کیسے بنانا ہے کس وقت میں بنانا ہے ساری بات اس ویڈیو کے اندر جانتے رہیے گا اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیچے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیچے گا ہم نے آپ کے سامنے یہاں لکھ دیا ہے لائک کر دو تو بھائی آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیچے گا بہت محنت لگتی ہے یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے صرف آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہو لیکن بہت محنت کا کام ہے اس نقش کو بنانے میں تو میں نے بہت محنت کر کر آپ کے لیے نقش لے کر آیا ہوں تو صرف آپ کا ایک لائک چاہیے مجھے تاکہ یہ ویڈیو اور دوسرے بھائیوانوں تک پہنچ سکے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک کوپی اور پین اپنے پاس لے لی چیزیں گا یا ایک اس طریقے کا سادہ پیپر اپنے پاس رکھ لی چیزیں گا نقش بہت آسان ہے بڑا آسانی کے ساتھ اس نقش کو آپ کر سکتے ہو اگر کوئی شخص کسی سے پیار کرتا ہے یا محبت کرتا ہے اور وہ شخص بہت دور ہے یعنی کہ وہ شخص بیدیش میں ہے یا دیلی میں ہے آپ کہیں ہو کہیں وہ کہیں ہیں تو ان کے لیے بھی میں اس میں بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے اس نقش کا استعمال کر سکتے ہیں نقش بنانے کا طریقہ آپ پہلے سمجھ لی چیزیں گا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر ایک باکس بنانا ہے دیکھیں گا ایک باکس یہاں پر اس طریقے کا آپ کو بنا لینا ہے صرف تین شبد اس کے اندر لکھنا ہے تین شبد آپ کو اس کے اندر لکھنا ہوں گے دیکھیں کس طریقے تھے پہلا ایک تو یہ لین ہو گئی ہماری اور ایک لین یہ ہو گئی ہماری ٹھیک ہے یہ سمجھتے رہیے گا آپ اس بات کو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا میم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہوگا بے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہوگا نون یہ چیز آپ پہلے سمجھ دیجئے گا اسی طریقے سے آپ کو یہ تین شبد لکھنا ہے میم بے نون اس طریقے سے آپ کو یہ نقش لکھنا ہوگا جب آپ یہ نقش لکھ لیں اس کے بعد کام آپ کا اب شروع ہوتا ہے کہ آپ کو اب کرنا کیا ہوگا اس نقش کا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں اور سمجھتے رہیے کبھی آپ اس نقش کو پورا کمپلیٹ طریقے سے دیکھیں گے اس میں ایک ایک پوائنٹ آپ کے بہت کام کا ہے بہت زیادہ آپ کے کام کا ہے اگر کوئی بات چھوڑ گی تو پھر آپ کمنٹ کرتے ہو تو کمنٹ کا آپ سمجھتے ہو کہ اتنی زیادہ لوگوں کی کمنٹ آتی ہے کہ میں کہاں تک ایک ایک کر کر کے لپائنٹ دوں تو اس چیز کو بھی آپ خیال رکھیں دیکھیں آپ کو کرنا کیا سب سے پہلے یہاں پر تین بار یہ چیز دیکھیں گا میں چل لکھ رہا ہوں اس کو سمجھیں گا تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک میں ابھی آپ کو بتا دوں گا ہندی میں میں لازٹ میں ویڈیو کے لازٹ میں آپ کو ہندی میں درود پاک مل جائے گی لکھو ہی سکرین پر وہ آپ دیکھ لیچے گا دیا کہ لازٹ میں ویڈیو کے بالکل اینڈ میں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا یہ نیکش بن گیا ابھی تو یہاں چھوڑ دیجئے اس کے بعد تین بار شروع میں آپ کو درود پاک لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا یہاں پر لکھنا ہوگا میں یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو ہر بات سمجھا رہا ہوں یا ودود ہو اب آپ کو یہ پڑھنا کتنی بار ہے اس چیز کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال لکھنا ہوگا دیکھیں یا ودود ہو کو آپ کو اسی بار پڑھنا ہے اس چیز کے بھی بارے میں جان لیجئے گا یہ ہمارا اسی بار ہے یہ نیکش بنانا ہے یا ودود ہو اسی بار پڑھنا ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا اب اس میں ایک خاصیت بہت ضروری ہے جو تین بار شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک تین بار آپ کو آخر میں پڑھنا ہے اس چیز کا بھی آپ کو خیال لکھنا ہوگا آخر میں وہی جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو لاسٹن پڑھنا ہے یہ دیکھیں پورا نقش تو بن گیا اس طریقے سے آپ سمجھئے گا یہ پہلے تین شبد ہیں لکھ ہوئے ان کو کوپی کر لی چیئے گا اس کے بعد یا ودودو آپ کو تو یاد رہے گا ہمیشہ یا ودودو لکھ لیا آپ نے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو فوق ماننی ہے یا اسی بار جب یا ودودو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک پانی کی بوتل لینی ہے پانی کی بوتل دیکھیں گا اس طریقے سے ایک پانی کی بوتل آپ کو لے لینی ہے ٹھیک ہے ایک پانی کی بوتل لینی ہے اور ایک ہی کلاس لے لینا ہے اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یا ودودو آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد یہ نقش کی آپ کو فورڈ یعنی کہ اس مثل نکال لینا ہے یعنی کہ کوپی کر کے نکال لینا ہے جیسے کہ مان کے چلی گا میں ایک قاغذ یہاں پہ لے لیتا ہوں یہ نقش ہے مان کے چلی گا آپ سمجھتے رہی ہیں میں سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں یہ ایک اگزامپل ہے یہ ایک نقش ہے یہاں پہ میں نے اس میں لکھ دیا اور اس میں لکھ دیا یہ ایک نقش ہے اور اس میں سے ایسے کوپی کر کے ایسے نکال لائیں اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے یہی والا نقش اس طریقے سے آپ نکال لیجئے اس کو اس طریقے سے آپ کو فورڈ کرنا ہے دیکھئے گا میں پورا طریقہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کھولنا ہوگا یہ دیکھئے گا یہ بوتل کا ڈھکنا کھل گیا اب یہ جو نقش تھا یہ والا نقش اس پانی کی بوتل میں ڈھال دیا دیکھئے ہم نے پانی کی بوتل میں ہے ڈل ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب ہمیں آپ کو اس کا ڈھکنا بند کر دینا ہے دیکھئے اس طریقے سے ڈھکنا ہم نے کر دیا بند اب ہمیں اسے تھوڑا تھا ہلانا ہے اس طریقے سے اب ہمیں کرنا ہے جو شخص ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے یہ پانی اس کو لے جا کر پلانا ہے یا کوئی شخص اگر آپ کی شادی میں روڑا اٹکار آئے یعنی کہ بارب آپ کی شادی نہیں ہونے دے رہا ہے آپ جہاں چاہ رہے وہاں نہیں ہونے دے رہا ہے تو اس کو یہ پانی پلا دی جی کا اگر گھر والے نہیں مانے تو ان لوگوں کو یہ پانی پلا دی جی کا تاکہ ان کے دل میں آپ کے لئے پیار محبت پیدا ہو جائے اور آپ جہاں شادی کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ کی شادی کے لئے وہ لوگ راضی ہو جائے تو یہ پانی ان لوگوں کو پلانا ہے اگر آپ کا روٹا ہوا محبوب ہے تو اس کو پانی پلا دی جی میں نے کہہ دیا کہ جو شخص بھی آپ سے ناراض ہے چاہے وہ گھر کا ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے آپ کا دوست ہو چاہے آپ کا کوئی بھی ہو آپ سمجھ جائیے گا اشارہ ہی کافی ہے سمجھانے کے لئے تو کوئی بھی شخص ہو تو اس کو یہ پانی جب آپ پلا دیں گے تو وہ آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا یعنی کہ وہ آپ کے پیار میں بے چین ہو جائے گا وہ رات دن آپ کو یاد کرے گا جب وہ شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے آئے تب اس کو یہ پانی اتنا سا لے جا کر یہ پانی لے لیا اب اس میں نارمل پالی ملا دیجئے گا یہ تھوڑا سا پانی آپ کو یہ بوتر والا لینا ہے جس میں یہ نقش ڈالا تھا یہ والا اب اس میں آپ کو تھوڑا سا پانی اور ایکشٹر یعنی کہ نارمل پانی ملا کر یعنی کہ اس کو پلا دینا ہے اس بات کا دھیان لکھیں یہ آپ کو کتنے دن تک کرنا ہے اس چیز کے بارے میں آپ سمجھ لیے گا میں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے آپ اس چیز کو سمجھے گا یہ آپ کو کرنا کتنے دن ہے یعنی کہ یہ کام آپ کو پندرہ دن تک کرنا ہوگا اس چیز کے بارے میں بھی آپ دھیان لکھیں یہ عمل آپ کو پندرہ دن تک کرنا ہے پانی پلانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں نے یہاں لکھ دی پانی پلانا ہے ٹھیک ہے اکیت دن تک آپ کو یہ بوتل والا پانی اس شخص کو پلانا ہے پندرہ دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا بھی خیال لکھیں اب یہ عمل آپ سوچیں گے آپ کسی بھی دیکھو میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ لکھنے میں آپ لوگ اچھی سے سمجھ جاتے ہیں کسی بھی ٹائم یعنی کہ سمجھ کسی بھی ٹائم پر آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ صبح کا وقت ہو چاہے دوپیر کا وقت ہو یا چاہے شام کا وقت ہو کوئی سا بھی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خالی ہو تب اس ٹائم پر آپ اس نقش کو بنائیے گا آپ کی بات ہر بات میں نے آپ کو سمجھا دیئے کوئی بات ایسا نہ ہو کہ آپ نے اگر اسکپ کری ہوگی ویڈیو تو وہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو کسی کی بھی محبت پانے کے لیے کسی کو بھی اپنے بش میں کرنے کے لیے کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے کسی سے بھی اپنا کام نکلوانے کے لیے اپنی شادی کے لیے کاروبار میں پرکت کے لیے ہر مقصد کے لیے آپ اس نقش کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفول نقش ہے اس کو سوچ سمجھ کر ہی بنائیے گا یہ نقش آپ کو خاموشی میں اور اکیلے بیٹھ کر ہی بنانا ہوگا اس نقش کو بناتے وقت آپ کو کسی کو کوئی بات نہیں بتانی ہے اس بات کو اپنے تک ہی رکھئے گا اگر آپ اس کا ذکر کسی کے سامنے کریں گے تو وہ آپ کی جو میند ہے وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے گی جو کام آپ کا بن رہا تھا وہ کام بننا رک جائے گا یعنی کہ وہ کام نہیں بنے گا کیونکہ اس کے بارے میں اگر کسی اور کو بتاؤ گے وہ کسی اور کو بتائے گا پھر وہ کسی اور کو بتائے گا اس سے کہ آپ کی پرابلم بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی یہ نقش تو میں تھوڑا بڑا ہے لمبا ہے یعنی کہ دس منٹ سے اوپر کا نکل گیا ہے لیکن کچھ بھی پانے کے لیے زندگی میں دیکھیں چوبیت گھنٹے ہوتے ہیں چوبیت گھنٹے میں سے اگر آپ دس گھنٹ دس منٹ اگر آپ اس ویڈیو کو دے دیں گے اور ان دس منٹ سے آپ کی زندگی بدل جائے تو یہ دس منٹ آپ کی زندگی اس کے بہت اہمیت رکھتے ہیں آپ کے لیے تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے بائی بینٹ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور وہ بھی اس عمل کا فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ نقش میں نے بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کافی نقش بنائے تھے تو پھر اس کے بعد میں نقش نہیں بنا پایا تھا یہ میں پاورفل نقش لے کر آیا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی زیادہ کمنٹیں لگا باک پانچ ہزار میسج جو ہیں وہ اسی کے ہیں کہ محبت کا نقش محبت کا نقش تو میں نے سوچا کیوں نہ محبت کا نقش اب بتا دینا چاہیے تاکہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ادھا ادھا والے فروڈ بہت ہیں اور ان کے ہمیں کسی کی بات پر کوئی وشواس نہیں ہے تو آپ ہی ہمیں بتائیں تو میں نے آپ کے لیے یہ نقش بنا دیا ہے اب آپ کا کام ہے اس کو فائدہ اٹھانا اور لوگوں تک ضرور شیئر کرنا ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو کلک کر کر آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ کے سامنے جو رونڈ رونڈ میں وضیفہ پاور لکھ کر آرہا ہے اس پر کلک کر کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا